محبت ہوتی کیا ہے ہمارے پاس جو دین ہے نا یہ اتنا وراثت والا اتنا امیر جس کو رچ ہسٹری کہتے ہیں اتنا مضبوط دین ہے کہ کوئی پہلو کوئی نظریہ اسلام نے چھوڑا ہی نہیں ہے کہ جس پر اسلام نے اپنی تعلیمات کا اظہار نہ کیا جس پر روڈ میٹ نہ دیا جس پر یہ نہ کہا کہ چلنا کیسے کرنا کیا ہے محبت کرنا چاہتے ہیں آؤ ہم سے پوچھو محبت ہوگی کیسے کرنی کیسے کیونکہ پیانے نبی عزت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب محبت رائج کیے محبت ہوتی کیا یہ سمجھائے دنیا کو محبت کے آداب کیا ہیں محبت کی کیسے جاتی ہے عشق جو ہے نا وہ دو طریقے سے ہوتا ہے ایک ہوتا ہے عشق حقیقی اور ایک ہوتا ہے عشق مزاجی عشق حقیقی وہ جب بندہ اپنے رب اور رسول کے ساتھ وفادار ہونے کے بعد اپنے آپ کو نچھاور کر دیتا ہے دنیا میں ان تمام حلال کاموں کے لیے جہاں اس کی آنا بھی اگر ختم ہوتی ہو تو ان حلال رشتوں کو بچانے کے لیے حلال کاموں کو کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو نچھاور کرتا ہے цо عشق حقیقی کہتے ہیں عشق مزاجی وہ جس طرح کسی کو کسی ایک ہی لڑکی سے پیار ہو یا کسی لڑکی کو کسی لڑکے سے پیار ہو یا آپ کو اپنی گاڑی سے پیار ہو صرف اپنی آلات سے پیار ہو یا صرف پیسے سے پیار ہو یا اپنی شکل سے پیار ہو یا صرف اپنے کپڑوں سے عشقہ اس کو عشقہ مزاجی کہتے ہیں کہ کسی ایک چیز پر یہ پیچھے ہی لگا ہوا ہے آج دنیا وائلینٹن ڈے کے نام پر علاقی اگر یہ اکل مند ہوتے وائلینٹن کا مطلب سمجھتے تو مسٹر وائلینٹن جو تھے ان کو فانسی کی سزای اس لیے ہوئی کیونکہ وہ کہتے تھے کہ سر بازار لڑکے اور لڑکیاں آپس میں محبت کریں اٹھاؤ تاریخ عشق کے عداب سکھائے جاتے ہیں اسلام میں تو ابتدائی اللہ تباروک و تعالی نے کی ہے خود عشق کیا محمد الرسول اللہ سے اپنا محبوب بنایا کائنات کی ابتدائی عشق سے کی گئی محبت سے عبد کی گئی بار بار قرآن پاک میں اپنی محبت کا اللہ تعالی نے اظہار کیا کبھی اپنے محبوب کو تاہا کہا کبھی یاسین کہا کبھی متصر کہا کبھی رحمت اللی العالمین کہا بار بار عشق کا اظہار کیا ہے اپنے محبوب کے ساتھ کبھی ختم نبوت کا تاج اپنے محبوب کے سر پر سجا کے کہا کہ اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں نہ پہلے تھا نہ اب ہے اور نہ قیامت تک ہوگا عشق کے عداب یہ نہیں ہے اور جس کو کہتے ہیں عشق کہ جس کے ساتھ محبت ہو جائے تو پھر اس کا بندہ پلہ نہ چھوڑے پھر چاہے زندگی میں نشیب آئیں فراز آئیں ترقی آئے مسیبت آئے حسن رہے یا چلا جائے سید ہو یا ختم ہو جائے دولت آئے یا چلی جائے اقتدار میں ہو یا فقیر بن جائے پھر جس کے ساتھ عشق اور محبت کر لی جاتی ہے ہر حالت میں اس کو نبھایا جاتا ہے آخیر تک اپنے وعدے کو نبھانے کا نام عشق ہے یہ عشق تھوڑی ہے جو پانچ سو روپے کے ہوتل کے کمرے میں جا کے پندرہ منٹ بعد ختم ہو جائے اس کو عشق تھوڑی کہتے ہیں کہ کسی کی بہن کو کسی کی بیٹی کو سرے بازار آواز مار کے پوچھے کیا کہ تم نے میری والینٹین بننا ہے کہ نہیں بننا عشق کے تو آداب سکھائے گئے ہیں اور دنیا میں ایسی کون سی قوم ہے جو خیرت مند نہیں ہے اللہ نے جتنے لوگوں کو پیدا کیا سارے ہی خیرت مند ہیں چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ گہر مسلم ہو کون چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ سرے بازار کوئی بتنیزی کرے دنیا میں ایسا کوئی نہیں ہے تمہیں سلیکہ سکھایا کس نے علامہ اکوال نے کہا نا کہ یورپ کی غلامی پہ رضا مند ہوا تو مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے فرمایا تجھ سے گلا ہے یورپ سے کوئی گلا نہیں ہے مجھے کوئی غلامی کے لئے تو تیار ہوا ہے کون سے ایسا مرد ہے جن لوگوں کو بہت شوق ہے کہ گلاب کے پھول کسی کی بیٹی کو دیے جائیں وہ کھڑے ہو کے کیا یہ بات کہہ سکتے ہیں کیا وہ اپنے سوشل میڈیا ایکاؤنٹ پر یہ بات فقر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک بیٹی ہے کسی نے اس کو پھول دینا تو اتنے بجے سے اتنے بجے تک دروازہ کھلایا آجاؤ کیا کوئی باپ کوئی بھائی یہ غیرت گوارہ کرتا کہ اس کی نوجوان بیٹی کو کوئی پھول بکڑا ہے کیا کوئی بیٹی بھی کوئی لڑکی بھی یہ گوارہ کرتی ہے کہ اس کے نوجوان بھائی کو کوئی عورت جو ہے وہ آ کر کے سر بازار بدماشی کی دعوت دے دے غیرت ہر انسان میں موجود ہے دولت نے ہماری آنکھوں پر گناہ کا پردہ ڈال دیا ہے دولت نے آپ کی آنکھوں پر گناہ کا پردہ ڈال دی ہے جی ایس ہربل ہولسل آئیورویدیک عدویات کا قابل اعتماد مرکز تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھر پور پیسہ کمائیں علماء اکرام حفاظ ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوص رہایت تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں کاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروس مند مرکز حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات سکرین پر دیئے گئے نمبرات پر کال کریں